بیٹے اس کلاس کا جو فارمنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ سب بچے جو ہیں ون بے ون اپنا نام بتائیں گے جن جن سے میں پوچھتا جاؤں گا اپنا نام بتائیں گے اور اپنا سیٹی نے بتائیں گے اس کے بعد آپ بچوں میں سے جس کا جو question ہوگا وہ hand raise کریں گے hand raise کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے زوم کے اندر کہ آپ کے سکرین کے اوپر جو reaction کا بٹن بنا ہے یہاں پر emoji آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہاں پہ جب آپ press کریں گے اس پر click کریں گے تو وہاں raise hand کی option آگی تو آپ نے اس کو press کر دینا ہے تو آپ کا ہاتھ کھڑا ہو جائے گا تو پھر ون بے ون آپ کے سوالات میں لوں گا انشاءاللہ اور ہم اس کے پر بات کریں گے ٹھیک ہے بیٹے سمجھ آگی یہ تو بسم اللہ کرتے ہیں آج کے session کے لیے سب سے پہلے یہاں پر جو میرے پاس سکرین پر نام آ رہا ہے جمیلہ حارون اپنا پلیز مائک unmute کریں بیٹے اپنا نام بتائیں اور اپنا city name بتائیں جمیلہ حارون میرا نام جمیلہ حارون کراچی سے ہوں جو دس سال سے کم عمر کا ہے اس وقت میں خود دے صرف آپ کی کلاس میں ہوں اگر اجازت ہو تو بریرہ باجی کے تھوڑا آئیں سسٹر عزت کے ساتھ لیکن یہ session جو سپیشلی بچوں کے لیے یہاں پر بچوں کی طرح ہی باتیں ہوں گی ہم تو اگر اجازت ہو تو میں شامل ہو جو انہوں میں لیکٹ کر جاتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ آپ ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا جی نیکسٹ جو ہے میرے پاس سکرین پہ محمد جنید محمد جنید اپنا مائک انیوٹ کریں بیٹا اپنا نام اور city name بتائیں پلیز اچھا جی محمد جنید جو ہیں وہ شاید ان کو کوئی کام یاد آگیا ہے اور وہ جا چکے ہیں میرے پاس اب نیکسٹ جو نام آ رہا ہے محمد شویب محمد شویب بیٹا اپنا مائک انیوٹ کریں اور اپنا نام بتائیں یوسف بھائی میں شویب بات کر رہا ہوں اب بچوں سے بات کر میں بڑا بچہ ہوں میں سن رہا ہوں اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ سارے آج جو بڑے بڑے بچے ہی آئے ہیں وہ اپنے آپ کو ابھی بھی بچہ فیل کر رہے ہیں ایسی ہے جی ہاں بڑی جی ہاں اچھا چلیں اللہ تعالی آپ کے اس بچے کو سلامت رکھے اچھا جی نیکسٹ جو میرے پاس نیم آ رہا ہے جی صفیہ نور صفیہ نور یہاں پر السلام علیکم سر ہم دو بچے ہیں میرا نام ہے محمد حسن عابد اور میں ملتان سے ہوں اسلام علیکم سر میں اپنے حسن عابد کے ساتھ میرا نام ہے سلیمان عمجد اور میں ملتان سے ہوں اوکے ماشاءاللہ ایک کا نام ہے حسن عابد اور دوسرا کا نام سلیمان نام جد یس اوکے ماشاءاللہ اچھا اگر آپ لوگوں کی طرف آپ الگ سے ہیں روم میں تو اگر آپ چاہیں تو جو اپنا جو کیمرہ ہے وہ آن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ آپ کے آس پاس کوئی ہے تو پھر نہ کریے گا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا جی آپ میں سے اب حسن عابد کون ہے میں سر اچھا جی ماشاءاللہ سلیمان عمجد اچھا 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 اب میں نظر آ رہا ہوں آپ لوگوں کو یس سر اچھا آپ کی بات سال جو میں دیکھ رہا ہوں آپ بلیک بورڈ کے اوپر کوئی ماتھمیٹکس کر رہے تھے کام کر رہے تھے اچھا آپ دونوں ملتانس ہیں رائٹ ٹھیک ہے بیٹے اب حسن آپ بتائیں آپ کا کیا قویشن ہے بچے سر میرا پہلا قوشن ہے کہ سر جیسے انسان جیسے پیدا ہوتا ہے اس کو کسی نے بنایا ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالی کیسے بنے ان کو کسی نے بنایا تو وہ کیسے بنے یہ میرا قوشن ہے اچھا ماشاءاللہ یہ تو بڑا important question ہے اچھا مہت پہلے اپنی screen set کرلوں بلکہ یہ مجھے پکڑا نہیں بڑے گا اچھا بیٹے ایک چیز نا یاد رکھیں بلکہ آپ کو بھی تو پتہ یہ اب اتنے بھی بچے نہیں ہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں خود تو یہ جو question ہے نا یہ question وہ ہے جو عام طور پہ آپ جیسے age کے بچوں کو نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اس question کا answer جو ہے نا وہ یہ ہے آپ دیکھیں میں آپ کو example دیتا ہوں ابھی آپ کے پاس آپ board white board ہے اور black board ہے آپ کی room میں ٹھیک ہے آپ کو آواز ٹھیک آ رہی میری yes sir ٹھیک آئی ہے آپ black board ہے نا آپ کی room میں yes sir جب بھی کوئی چیز پیدا کی جاتی ہے نا تو وہ پیدا جب دنیا کے اندر جو کوئی چیز پیدا کی جاتی ہے وہ کسی چیز سے اس کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالی کیونکہ خود کسی چیز سے پیدا نہیں ہوئے اس لیے ان کو نہیں بنایا جا سکتا یا ان کو نہیں بنایا گیا ایک بات دوسری چیز یہ ہے black board کی میں جو example دے رہا تھا آپ کے پاس اب black board کو بنانے سے پہلے اس کے لیے کچھ material چاہیے ہوگا جس سے اس کو board بنائے یا آپ جس room میں بیٹھے ہو اس room کے دیواریں جو ہیں اس کے اندر انٹیں بھی ہیں اس کے اندر آپ cement بھی دیکھتے ہو اس کے اندر آپ ریت بھی دیکھتے ہو ٹھیک ہے یہ سارا پانی بھی ڈلتا اس میں اب دیکھیں کہ یہ جو انٹ تھی یہ پہلے مٹی تھی پھر ہی انٹ بنی نا ٹھیک ہے سیمنٹ تھا تو وہ پہلے پہاڑوں پہاڑوں میں پتھر تھے جن کو پیسا گیا ٹھیک ہے ریت تھی تو وہ بھی کسی جگہ پر موجود تھی جو یہاں پر لائے گئی وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائی نا اسی طرح پانی تھا وہ بھی جگہ پر پہلے سے موجود تھا تو اس کو یہاں پر لا کے یوز کیا گیا ٹھیک ہے تو پھر اس کو مکسچر بنا کے یہ دیوار کھڑی کی اور پھر آپ کو چار دیواری اور کامرہ بنا دی سمجھ گئے تو جب یہ ایک قانون یاد رکھ جب بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ جس چیز کو بنایا جاتا ہے اس کی پہلے سے کوئی چیز اس کو بنانے کے لیے موجود ہوتی ہے دنیا کے اندر جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیوار کی اگزیمپل تھی کون پلین ہوتا ہے جہاز جہاز کے اندر مختلف قسم کا مٹیریل استعمال کیا ہے تو اس کا ٹائر بھی ہوتے ہیں اس کا اس کے اندر لوہے لوہا بھی ہوتا ہے فوم بھی ہوتے سیٹے بھی ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں شیشہ بھی ہوتا ہے تو لوہا ٹائر ربر جو ہے شیشہ فوم یہ ساری چیزیں خود با خود تو نہیں بن گئی نا ان کو بنانے کے لیے پہلے سے کچھ چیزیں موجود تھیں جن کو سیٹیں بنایا گیا جن میں سے شیشہ بنایا گیا سکرین کے لیے جن میں سے ٹائر بنائے گئے جس سے لوہے کی باڈی بنائے گئے یہ پہلے چیزیں موجود تھے دنیا میں وہ ایک الگ چیز ہے کہ یہ کہاں کہاں سے چیزیں حاصل کی گئیں ٹھیک ہے بیٹا آپ بھی ایزی ہو کے بیٹھیں آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے ساتھ کوئی تیسرا بچہ بھی ہے اس میں میں سر وہ چھوٹا خزن ہے ہمارا میرا بھائی حسین چلیں آپ بھی آجو بیٹھے سامنے آجو بھائیوں کے پاس آجو اس کا کیا نام ہے سر محمد حسین عابد محمد حسین عابد یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ حسین عابد کا چھوٹا بھائی ہے رائٹ یا سر اوکے ماشاء اللہ اچھا آپ کو میرے آنسر کی سمجھ آگئی جس چیز کو بنایا جاتا ہے تو وہ پہلے سے کچھ نہ کچھ اس کی چیز ہوتی ہے جس سے اس کو بنایا گیا ہے اس دنیا کے اندر اس کا مٹیریل پہلے سے موجود ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی اس کا سورہ اخلاص آپ کو یاد ہے نا کُل ہوا اللہ احد اس کے اندر دوسری آج کیا تھی ہے کُل ہوا اللہ احد کُل اللہ اللہ احد آگے سنو کُل ہوا اللہ احد اللہ اکس امل لیلد ولم نیلد ولم یا کُل اللہ کفوان احد اپ میں اس کا ترجمہ اپکو میں سناتا ہم اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کہہ دیں کہ اللہ کتنے ہیں ایک اللہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے نا اللہ بے نیاز ہے بے نیاز کا کہہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہے اس کو کسی چیز کی فکر نہیں کوئی ٹینشن نہیں اس کو یہ چیز انسانوں کو ہوتی نا پرابلم ہوتی ہے جیسے آپ لوگ ہیں آپ کو بھوک لگے ہی تو آپ کو ٹینشن پڑھ جاتی ہے نا مجھے پٹاوٹ سے کھانا یہ یہ سر اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جب آپ لوگوں کو بھوک لگتی ہے ٹھیک ہے تو پریشانی پڑھ جاتی ہے نا کب جلدی سے کھانا مل جا کسی طرح سے بچاری ماما کی خیار نہیں ہوتی پھر ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بیٹا اچھا وہ دیکھو سولیمان کہہ رہا ہے ایسے ہی ہے اچھا 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 اب ایک تو چیز ہوگی ہے اگر آپ لوگوں نے کھیلنا ہو کھیلنے کے لیے آپ کو بال بیٹ چاہیے یا کچھ جو گیم آپ نے کھیلنی ہے وہ چیز آپ کو چاہیے تو جب وہ چیز آپ کو چاہیے تو پھر اس کے لیے آپ کو بابا کو کہتے ہو نا کہ ہمیں وہ چیز فٹا فٹ سے لادے ہیں ہم کھیلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں دنیا کے انسان میں پہلی ہوتی ہیں انسان پریشان ہوتے ہیں انسان کو فکر ہوتی چیزوں کی لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو کوئی فکر نہیں اللہ تعالیٰ نے کہنا جب کون تو وہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ بے نیاز ہے بے پرواہ ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں کیمرہ ہو گیا سیٹ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی آپ شروع کریں دوبارہ سے اوکے تو یہاں تک سمجھ آگی آپ کو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوَدْ کہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے ٹھیک ہے یہ انسانوں کے جانوروں کے اولاد جو ہے جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں نا کوئی ٹھیک ہے ماما بابا ہیں اسی طرح جانوروں کے بھی تو ہوتے ہیں نا پیرنٹس ٹھیک ہے ہوتے ہیں نا تو اسی اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں وَلَمْ يُوْلَدْ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہیں ٹھیک ہے نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا تو یہاں پر آپ کے question کا answer اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے اس کا پہلے سے material موجود ہوتا ہے جس کو آپ اس material کو جوڑ کے اس کو سانچا بنا کے اس کو پھر تشکیل دیتے ہیں اس کو بناتے ہو آپ جیسے ٹوائز ہیں آپ کھیلتے ہو نا ٹھیک ہے ٹوائز پلاسٹک ہی ہوتے ہیں تو اگر پلاسٹک نہ ہوتا تو ٹوائز کیسے بنتے جیسے بیٹھ ہیں بیٹھ ہے نا ٹھیک ہے حسین آپ کو بھی آواز آ رہی ہے اچھا آپ مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ حسین ان کو بیٹھ بول بہت بسند ہے ہے نا پتہ ہے نا ایسے ہی ہے ہاں تو بیٹھ کس چیز کا بنتا ہے لکڑی کا لکڑی کا تو لکڑی کہاں سے آئی درخت سے درخت سے تو درخت کہاں سے آیا پودے سے پودے سے تو پودہ پھر کیسے آیا بیٹھ سے بیٹھ سے بیٹھ سے بیٹھ کان سے آیا بیٹھ کسی اور درخت سے آیا نا ٹھیک ہے تو اس لیے بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے تو خود کہہ دی ہے نا کہ مجھے میں تو نہ میری کوئی اولاد ہے نہ مجھے کسی نے پیدا کیا ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز پیدا کی جاتی ہے یا بنائی جاتی ہے اس کا مٹیریل پہلے سے موجود ہوتا ہے تو اس کو بنایا جا سکتا ہے ورنہ وہ چیز دنیا کے اندر نئی انسان نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں آپ لوگ آج آج اس وقت کسی ایسی چیز کا نام بتائیں جو اب تک آپ نے کبھی نہیں دیکھی یا جو ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ ہو سکتی ہے دنیا میں روکٹ سے سپیس مل آرہا نہیں وہ تو جاتا ہے نا ٹھیک ہے اچھا آپ کو آنسر مل گیا حسن سمجھ آگی آپ کو چلے ماشاءاللہ آپ سلیمان کی باری ہے جی سلیمان آپ کا بیٹے کیولا پوسٹن ہے اللہ پر محبت کیسے کر سکتے ہیں اللہ baba کی بارت کی بارت کیسے کر سکتے ہیں قرآن پڑ że مما پڑ slect اور کیا کر سکتے ہیں depression سوری ٹھوڑا سا دوبارہ بولیں ہم اللہ تعالیٰ سے حسن کو बape کیسے کر سکتے ہیں اللہ پر محبت کیسے کر سکتے ہیں ما شاہاللہ اچھا qüкон میں اچھا اب نا میں آپ کو جو بھی آنسر دے رہا ہوں اگر آپ تینوں بیٹے آرام سے بیٹھ کے سیریس ہو کے اس کو سمجھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے حسین آپ کو بیٹے سمجھ آرہی بات کی ایزی ہو کے بیٹھ ہو گئے نا تو پھر چیزوں کی سمجھ آئے گی شرارتے کرو گے تو پھر سمجھ نہیں آئے گی اچھا اب میں اب آپ نے question یہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کریں اب میں آپ سے question کرتا ہوں سلیمان گوھر سے بیٹے سننا ہے آپ اپنے parents سے محبت کیوں کرتے ہو ہم یابو سے محبت کیوں کرتے ہو ہماری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں کہ ہم وہ ہماری باتیں سر میں بتاؤ ہماری پوری کرتے ہیں ہماری باتیں پوری کرتے ہیں ہاں اچھا ہم اللہ اپنے parents سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ parents ہم سے محبت کرتے ہیں ہماری باتیں مانتے ہیں ہمیں ہر چیز وہ دیتے ہیں جو ہماری ضرورت کی ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں ٹھیک ہے حسین ایسے ہی ہے نا ہماری ہمیں وہ ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں ہماری خوشی کا خیال رکھتے ہیں ہماری پریشانی کا ہماری بیماری میں ہمارا خیال رکھتے ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے parents اپنی خوشی گمی کو چھوڑ کے آپ کی چیزوں کو پورا کرتے ہیں ایسے ہی ہے جیس سر تو اللہ تعالی بھی تو آپ کی ہر چیز کو پورا کرتا ہے نا اللہ تعالی بھی تو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے نا اچھا وہ کیسے کرتا ہے محبت اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالی نے آپ کو دنیا میں بھیجا آپ کو اچھے ماں باپ دیئے ٹھیک ہے پہلی بات تو آپ سے محبت اللہ تعالی کیسے کرتا ہے کہ آپ کو دنیا میں بھیج دیا دنیا میں بھیجا کیوں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی کیسے ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں مان کے عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کام کہنے ہیں آپ نے ان کو ماننا ہے سلمان بیٹے بات سنو دھیان سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو سائن ہے جو نشانی ہے علامت ہے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے وہ ہے کہ آپ کو اچھے پیرنٹس دیئے جو آپ کا خیال رکھنے والے ہیں ایسے ہی ہے نا سلمان اگر پیرنٹس آپ کو اچھے نہ ملتے ٹھیک ہے تو آپ کا خیال نہیں رکھتے پھر تو اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس سب ہی کے اسی لئے اچھے بنائے ہوتے ہیں تاکہ وہ بچوں کا خیال رکھیں ان کی ضروریات کو پورا کریں ان کا خیال رکھیں ٹھیک ہے جب آپ کے پیرنٹس آپ کو اچھے دیئے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دعائیں بھی تو قبول کرتا آپ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر حسین نے چاہا کہ مجھے میرا دل کر رہا ہے نوڈلز کھانے ٹھیک ہے تو حسین کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا بڑا دل کر رہا ہے میں نوڈل کھانا چاہ رہا ہوں تو مجھے فٹا فٹ سے نوڈل دے دو ٹھیک ہے جہاں سے مرضی دے دو مجھے بھوک لگ رہی میرے پیٹ میں چوہے دوڑھے ایسے ہی ہے حسین ٹھیک ہے تو پھر حسین اچھا پھر کیا ہوتا ہے کیا گیا کہ حسین ماما کو کہتا ہے کہ ماما مجھے بھوک لگ رہی ہے میں نے نوڈل کھانے کو دل کر رہا تو ماما کہتی ہے چلو بھاگ جو یہاں سے کوئی نوڈل نہیں کھانے ابھی آپ نے کھانا کھا ہے پھر حسین کہتا ہے اچھا میرے پاس ایک اور اپشن بھی ہے تو اب میں جاؤں گا بابا کے پاس بابا کے پاس جاتا ہے حسین بابا کو کہتا ہے بابا مجھے بھوک لگی چلو ہم ملکے نوڈل کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بابا کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ بھی حسین کو نوڈل لا کے دوں پھر بابا نوڈل لا کے دیتے ہیں اب بابا نے نوڈل لا دیے اللہ تعالیٰ نے بابا کے دل میں ڈالا کیوں کیونکہ حسین نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے اب بابا جب لے کے آئے ہیں تو جب حسین نے نوڈل کھا لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا حسین کو اللہ تعالیٰ کو تھینکیو بولنا چاہیے ماشاءاللہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں ٹھیک ہے دنیا میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے محبت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اتنا بڑا سارا محل دے گا جنب میں جدر پھر وہ سانگا ہے وہ کرکٹ سٹیڈیم لے کے بیٹ بال پوری ٹیم لے کے پہنچ جائے گا ٹھیک ہے جی سمجھ آگی بیٹے اچھا بیٹے اب ایسا ہے کہ سیشن انڈ ہونے میں دس منٹ باقی ہیں تو اب ہم نیکسٹ اگر لیتے ہیں اگر کسی اور کا کوئی سوال نہ ہوا تو میں پھر واپس آنگا حسین کی طرف انشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹے اچھا اب نیکسٹ میرے پاس جو نام آ رہا ہے سارا قریشی سارا قریشی بیٹا آپ اپنا مایک انیوٹ کریں السلام علیکم اپنا نام بکنے رحمت اللہ وبرکاتہ بس اب میں بھی بچی سے تھوڑی بڑی ہو چکی ہوں بس آپ کا سیشن سننے کے شوق میں جو ہے وہ جوائن کیا ہے بریرہ باجی نے مجھے لنک دیا تھا اصل میں بریرہ باجی اور جمیلہ حارون صاحبہ ہم لوگ میں اور جمیلہ حارون صاحبہ ہم کراچی سے ہیں تو انہوں نے لنک دیا کہ اچھا سننے کے آپ لوگ جوائن کرے ہیں تو میں نے کہا چلے ہم بھی کراچی کے تو سنتے ہیں کہ کیا سیشن ہے کافی اچھی گفتگو کر رہے ہیں آپ بچوں کے بچوں سے اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو سننے اور بچوں کے سوالات سننے بہت موٹیویشن ہے آپ کے گفتگو کے اندر اللہ رب العزت آپ کو آپ کے الفاظ میں آپ کے انداز میں مزید برکتی ارتا فرمائے اور بہت اچھا سیشن ہے ماشاءاللہ بارک اللہ حفیق وَعَيَاكُمْ بَارَكُ اللَّهُ فِيكُمْ اللہم اللہ تَعَخُدْ اچھا بیٹے اب دوبارہ سے میں واپس کیونکہ ہمارے پاس اب تین ہی بچے ہیں اور تین جو بچے ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں تو اب ہم واپس آتے ہیں حسین کی طرف مان جی بیٹے حسین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اب حسین کہنا پہلے ہیں ہاں ما شاءاللہ آگے ہاں جی حسین اب آپ کو کیا قویسن ہے بٹے کیا سوالہ کا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہو اب یہ نہ پوچھنا کہ کیسے جانتے ہیں اللہ کیا سلو میری سب سے کوئی بھی کوشن پوچھو جو آپ کو پوشن میں ڈالتے ہیں کوئی بھی پوچھو ہم کیسے کھاتے ہیں سر کوئی کوشن دی ہوں سین کے پاس کوئی کوشن نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے اچھا آپ کے پاس مجھے پتہ چل گیا ہے حدیقہ آپ ہی کدھر ہیں حدیقہ آپ ہی کدھر ہیں سر وہ اپنا سکول کا پڑی ہے آپ ایسا کرنا میری طرف سے نا حدیقہ آپ ہی کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا پیار سے بھائی ہیں نا آپ چھوٹے ان کے ان کا خیال رکھا کرو اور ان کیا کرو بیٹا سب ہی بچے کرتے ہیں کیونکہ بہنوں سے پیار کرتے ہیں نا بہنیں بھی اس لیے لاد پیار میں یہ سب کھیل میں ہوتی ہی رہتی ہیں چلیں ٹھیک ہے پھر اگر آپ لوگوں کے کوئی پیسٹن نہیں ہے تو پھر اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں تو ہم لوگ کوشش کیا کریں گے کہ منتلی ایک سیشن جو ہے بچوں کے ساتھ کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات دیئے جائیں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سب کھو پیسٹن کے آنسے سمجھ آگے نا میٹا جی کیا کہہ رہے ہیں سر ناکس کے سیکشن کب ہے بچوں کا میٹا ابھی تو کوئی ایسا شیڈیول نہیں بنایا میں نے لیکن اگر آپ لوگ چاہیں گے تو پھر ہم لوگ منت میں ایک سیشن ضرور رکھا کریں گے کل کیا پڑھیں گے بیٹا کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں کیا چیز کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں 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 ہاں پڑھ سکتا ہے آپ مجھے پول کرنا میں پھر آپ کو پڑھاؤں گا آپ مجھے بتا دیا کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں پھر آپ کو پڑھاؤں گا و انت مجھے پڑھنا چاہ رہے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے